تو آباز دی بھی زہی دروازہ کھولو زہی نے دروازہ کھولا ہے اندر فوراں چلے گئے پلس والے جب دیکھا تو میری وائف اس کو بے پڑی ہوئی تھی اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی وہ تو دیکھ کر فوراں کڑی ہوگی اس نے چدر لے لی اوپر چدر لے لی کمیز اس نے اپنی کمیز پینی پین کے جو بھی معاملات تھے وہ اس کی یہ نجاز کام کر رہے تھے نجاز ظاہر ہے کہ آٹھ دن ہو گیا ایک بیڈ پر لیٹ رہے ہیں وہ ظاہر کو اپنی کیا مشیرہ بنا کر رکھی اچھا جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو میں نے کہا بلال تمہیں میری یاد نہیں کہتا پاپا یاد آتی تھی لیکن ماما کہتا ہے تمہارے پاپا مر گئے ہیں یہ پاپا تمہارے ہیں اب آپ کو یہ گیمیں لگا کر دیتے ہیں فون پر لگا کر دیتے ہیں وہ کہتا ہاں تو اب تمہارے پاپا یہ ہیں کہتا میں بھی چھوپ کر گیا اب تھانے میں جا کر کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے پاپا ہس کے یہ کہہ رہا ہے کہ ماما آج ماما نے مجھے بہت تنگ کیا ہے میں نے کیا ہوا ہے ماما بار بار مجھے کہہ رہا ہے اسی دکان پر جاؤ انکل بھی بیٹھے تھے پاس دکان پر جاؤ تو میں نا آپ کی بیٹے کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے وہ چھ سال ہے بہت سمجھدار ہے وہ پانچ وقتی نماز بڑھتا ہے اتنی سمجھے ہوتے اور کہتا ہے میں پاپا چھوپ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو ماما جو ہے نا اس کے ساتھ گندے کام کر رہی تھی میرے تو دماغ اتنا خراب ہوا تو میں تو کہتا ہوں کہ مجھے مرنے یقین مرنے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے ابھی موت دے دے اس سے میں عشق کرتا ہوں وہ مجھ سے کرتی ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے قرآن پاگ لیا میں تم سے اتنا عشق کرتی ہوں کہ میں میرے وہ میں بیٹی کے بغیر کیسے رکھ سکتا ہوں اگر اس عورت کو ماف نہ کروں تو میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی میرے بچے کا فرکچر کیا بنے گا میرے بچے کیا نام دے گی میرے بچوں کو میں اپنے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں یہ زلالت یہ جو بھی تسلیم کر رہا ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے کر رہا ہوں وہ میری جان ہے ناظرین چند روز پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈی کو پر گردش کرتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عدالت کے ہاتھے میں ایک بندہ خود کشی کرنی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیا ایسی نوبت ہے جس کی بنیاد کی اوپر انہیں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں بات کے لئے سر یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ خود کشی کرنے لگے تھے سر بات یہ ہے کہ میں رنالا خود کا رہشی ہوں میری بیوی جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ چلے گی تھی ٹھیک ہے نا میں نے پرچہ ایدھے کرایا تھا لاری اڈا میں یہاں پہ میرے ساتھ وقوع ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات لمبی ہو جاتی ہے مقصد بھی بات کروں گا آپ سے میں تو میری بیوی نے یہ مجھے کہا کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے ایدھر آزم مارکین میں میں مری سے واپس آیا ہوں پچیس طریقوں یہ اٹھائیس طریقوں ہم ادھر آئے ہیں ایک بجے کا دیٹ دو بجے کا واقعہ تھا اس نے کہا مجھے یہاں پہ ہی وطار دیں میں نے کہا تو زیدہ نہ کیا کر کہتی نہیں یہ تو ادھر وطار وہاں پہ راشہ ہے میں راشہ کے نہیں جانا چاہتی تو تو ایسا کر بچوں کو وطار یہاں پہ مجھے گاڑی کھڑ کر دوسری سہر پہ نا بچوں کو چھوڑا ٹھیک ہے وہاں پہ میں بیٹھتی ہوں کھانا لے کر رہا مجھے بھوگ لگی ہے میں نے ناشتہ نہیں کیا اور یہ وہ کہتی میں بچوں کو ساتھ لے کے گئی تھی بچوں کو ساتھ لے گئی اچھا اس نے اپنا پرس بھی لے لیا ہے ٹھیک ہے نا گاڑی سے نکالا ہے اور بچوں کو ساتھ لیا میں نے روڈ کراس کے آپ اٹھا کر میں آگیا اپنی گاڑی کے پاس وہاں سے میں چلا گیا ہوتل کے ہوتل میں وہاں پہ میرے پچیس تیس منٹ لگ گیا ہے وہاں پہ کھانا لیتے رہے جب میں واپس آتا ہوں ایک گاڑی ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے تو اس میں بچے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے بچے بیٹھ رہے ہیں مجھے اس بات کا غمانی نہیں تھا کہ میرے بچے ہیں وہ میری تو گاڑی میرے پاس تھی ٹھیک ہے نا میں ویگنار میرے پاس گاڑی تھی اچھا وہ ہے تھی کرولا گاڑی وائٹ اچھا جب وہ گاڑی چلی گی تو میں نے آسف سلو سو گاڑی دیا تو مجھے کال ایک آگئی یہ کال میں کال سنے شروع کہ آسف سلو سو گاڑی لے وہاں پہ گیا تو میرے بچے نا بیوی میری پرشان ہو گیا وہ گاڑی بھی چلی گی وہی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گیا یہ کیا ماجرہ ہوا میں بڑا پرشان ہو گیا میں نے کہا بڑی ذین میں باتیں ہیں بھی میری عزت ہے کیا بنے گا میری بچی ہے میں اسے اندھی محبت کرتا ہوں وہ کون لے گیا کیا مسئلہ کیا نہیں ہے میں کیا گا ہو گیا پھر میں نے نا وہاں پہ میرے یہ بھی نہیں سوچ رہی کہ میں ون پی پر کال کر دوں اگر ون پی پر کال کرتا تو وہ بھی میری بیسٹ نہیں تھی تاکہ وہ برامت ہو جاتے کچھ ہو جاتا آپ نے کال نہیں کی مجھے سمجھ نہیں میں نے پھر یہ ایک سابر ہے وکیل میں نے اس کا کام میں لکڑی کیا اس کو کال کی تو وہ بھی بچا رہا آ گیا وہاں پہ پھر ہم درخواست لکھی درخواست لکھ رہا وہاں پہ چلے گا ہے لاری اڈا میں لاری اڈا میں اس کو درخواست دی انہوں نے موقع دیکھا ڈپٹی صاحب آئے دیکھا موقع بھی وکوعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا پھر پرچے کے اڈر ہو گئے فورا رات کو مجھے ایفائی نکل مل گی اچھا اس کے بعد آپ دیکھنا ہے ابھی اصل وکوعہ پہ کام پہ جانا ہے انہوں نے کہا آپ کے پاس فون آپ کی بیوائی کے پاس فون میں ہے اس کے پاس فون نہیں ہے میرے پاس ایک گھر فون پڑا ہوا ہے وہی میرے گھر ہوتا کہتا فون کی طرح میں فون لے کر آیا انہیں ڈیٹا شیٹا نکالا ایک کال آ رہی تھی زیرو تین سو آٹھ پہ ٹھیک ہے ایک سو کتر اینڈ پہ آتا تھا ٹھیک ہے اس پہ کال سلسل دو ماہ ہو چکی نکال ہوئی لیکن پیچھے کال اتنی ایک گھنٹہ میسے بہت زیادہ کال لے بہت زیادہ بیگم کرتے رہی ہے میں نے کہا یہ کیا ماجرہ اس نے مجھے بلایا یہ تیری بیوی کا یہ چکر ہے میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یہ تو نہیں ہو ساتھ یہ دیکھ لو اب بات یہ ہے کہ اس بندے کا لنبر چالو تھا گھنٹے گھنٹے بات کرتے ہیں گھنٹہ گھنٹے ایک مستر سے کال چلتی رہی اب بندے نے ٹھائیس ٹری کال وہ فون لنبر بند کرتا ہے اب ٹھائیس ٹری کو وہ لنبر ٹریس کرتے ہیں میری وائف کے بات جو موبائل اسے نے دے رکھا تھا وہ بھی لنبر بند ہو گیا ٹھائیس ٹری کو اور ٹھائیس ٹری کے ایک فیکٹری میں جساں پہ کام کرتا ہے وہاں پہ کال کر رہا ہے کہ میں آج نہیں آوں گا میری فیملی آگی ہے تو میں آج جوٹی پہ نہیں آوں گا اتنی بات کا فون بند ہوتا ہے فلیس وہاں پہ گئی پکڑ لیا اس کو وہ پکڑا نشٹر کلونی میں وہاں پہ پمپ ہے وہاں پہ دو نمبر کام کر رہے تھے میری بات سنے نہیں وہ پکڑے گیا اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں میں صرف گھر کا سربراہ ہوں میرا کوئی قصور نہیں میں تو ورکر ہوں کام کو تو یہ بھی کرتا ہے میں آپ کو اس فیکٹری کا بتا دوں گا اسے کہا ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کے بچے ہیں چھوڑے آپ کا کیا قصور ہے ہم نے ہمیں فیکٹری سے بتائی وہ پیچھے چلا گیا ہم فیکٹری میں چلے گیا جی ایم کو بلایا جی ایم کو یہاں پہ زہید نام کا لڑکا ہے وہ ایک عورت دو بچے اگواہ کر کے لے کر ہے اس نے کہا زہید صاحب ہے ادھر ہی ہیں وہ میرے کوارٹر میں اس نے کہا تھا کہ میں تو اپنی فیملی لے کر آیا ہوں اچھا اس نے کہا میں تو اپنی فیملی لے کر آیا ہوں تو اس نے ایک کھڑکی تھی کھڑکی تو آباز دی بھی زہید دروازہ کھولو زہید نے دروازہ کھولا ہے اندر فوراں چلے گیا پلس والے جب دیکھا تو میری وائف اس کو بے پڑی ہوئی تھی ایسی حالت میں تھی وہ تو دیکھ کر فوراں کڑی ہوگی اس نے چدر لے لی چدر لے لی کمیز اس نے اپنی کمیز پہنی پہن کے جو بھی معاملات تھے وہ کیا تھے نجاز کام کر رہے تھے نجاز ظاہر ہے کہ آٹھ دن ہو گیا ایک بیڈ پہ لیٹ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی کیا مشیرہ بنا کر رکھی اس نے اچھا جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو میں نے کہا بلال تمہیں میری یاد نہیں کہتا پاپا یاد آتی تھی لیکن ماما کہتے تمہارے پاپا مر گئے ہیں یہ پاپا تمہارے ہیں اب آپ کو یہ گیمیں لگا کر دیتے ہیں فون پر لگا دیتے ہیں وہ کہتا ہاں تو تمہارے پاپا یہ ہیں کہتا ہاں میں بھی چھوپ کر گیا اب تھانے میں جا کر میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے پاپا ہس کے یہ کہہ رہا ہے کہ ماما آج ماما نے مجھے بہت تنگ کیا ہے میں نے کیا ہوا ماما بار بار مجھے کہہ رہا ہے دکان پر جاؤ انکل بھی بیٹھے تھے پاس دکان پر جاؤ تو میں نا آپ کی بیٹے کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے وہ چھے سال ہے بہت سمجھدار ہے وہ پانچ وقتی نماز بڑھتا ہے اتنی سمجھے ہوتے اور کہتا ہے میں پاپا چھوپ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو ماما جو ہے نا اس کے ساتھ گندے کام کر رہی تھی میرے تو دماغ اتنا خراب ہوا تو میں تو کہتا ہوں کہ مجھے مرنے یقین مرنے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے ابھی موت دے دے کہ اس عورت سے میں عشق کرتا ہوں وہ مجھ سے کر دیا وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے قرآن پاگ لیا میں تم سے اتنا عشق کرتی ہوں کہ میں میرے جب تک میری زندگی ہے میرے تمہارے بغیر میرے جسم کو ہاتھ میں ہی رکھائے گا اتنی محبت کرتی ہوں اس کے علاوہ میرے محبت اس نے اس کے ساتھ وہ تعلقات رکھی ہے اور نجائز کام کرتے ہیں تمہارے کیسے تعلق ہوئے کہتا ہی وہ ملکانی ہیں ملکانی ہے کہہ نا ہمسائی تھی اس نے سارا کام کر رہا ہے میرے ساتھ سعید نے بھی زنا کیا جب لے کر گیا کہتا ہے بھی اس نے کہا بھی میں بھی کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا بھی ازائی کہتا ہے نہیں لکھی ہو تو تم جاہرت والا کام کر رہی ہو کہتا ہے بس غلطی ہوگی میں نے کہا چلو جو بھی ہو گیا میں نے آپ کو معاف کیا یہ میری شاید غلطی تمہارے سامنے آگئی ہے پس نہیں کیا معاملہ تھی یہ میرے خدا بن کریم جانتا ہے اللہ میاں معاف کرتا ہے تو میں کیا چیز اچھے پہنک انہوں نے کتنی دیر سے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے کیا وہ آپ کے گھر میں آکے یہ حرکت کرتا رہا ہے یا آپ کی جو بیغم ہے وہ ہی جاتی رہی ہے ان کے پاس ہاں سر بات یہ ہے کہ میری وائف نے مجھے یہ بتایا کہ رنالہ خرد میں یہ گیا تھا رات اور اسٹام پیپر بھی لے کر گیا تھا فون بھی لے کر گیا تھا اور وہاں پہ اس نے رات پوری گذاری ہے اور مجھے نشے کی گولیاں دی تھی میری وائف کی آتی تھی میں نے دی تھی آپ کو تو اسٹام پیپر پہ میں نے انگوٹھا لگو آیا تھا جی اس سے آگے پھر گیا ہوا اس کے آگے پھر یہ ہوا کہ جب بیان صبح ریکارڈ گرانے تھے انور تھانیدار نے وہ کہہ رہی تھی کہ میں سے زنا ہوا ہے انور تھانیدار یہ کہتا تھا نا نا یہ نہ کہہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے اپنی مرضی سے بیان دو کوئی ٹینشن نہیں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو ہوا کسی نے کیا آپ نے جنا تو اپنے میاں کے ساتھ ہی ہے بیان دے دیں گی پھر بھی نہ بھی دیں گی تو اپنے میاں کے ساتھ جاؤ گی ٹھیک ہے نا تو آپ کسی کی زندگی کیوں حراب کر رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتی میرے صاحب جب ہوا ہے تو پھر میں نے کہنا ہے کہتا نہیں 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 پھر اسے یہ تھانیدار کہتا ہے اس نے اتنا اس کو پزل کر دیا اتنا اس پریشر بھائی کر دیا تاکہ پھر مجھے بھی کہتا کہ یہ بیان اپنے میاں کے طرف دے رہی ہے تو ایسے کر اس کے میاں کو باہر بیج دو تو دوسرے کمرے میں لگے وہاں پہ کیا لکھا کیا نہیں یہ نہیں پتا مجھے پھر میری بیوی کو لے کر رہے ہیں بیوی نے جاج سے کوئی بیان دیا ہے میں ہوا ہی ہوں میرے ساتھ زنا ہوا ہے جاج صاحب نے کہہ دیا کہ اسے در و رمان اکدلی بھی دو تاکہ یہ سوچ سمجھ لے اگلے دن میں بیوی مجھے کال کرتی ہے تین بجے رحمان مجھے لے جا میں بہت پریشان ہوں تو بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں میں صبح آؤں گا تو میں لے جاؤں گا ٹینشن نہیں ہے جب میں صبح ہو گیا ہوں گیمی پلٹی ہوئی ہے یہ گیا ہے انہیں ملاقات کی انہیں پریشر وائی کیا ہے وہاں پہ جب ان کو خاندان کے اتنے لڑکے آئے ہوئے تھے پتہ نہیں مجھے کھا جانا انہوں نے کہ آج میں زندہ نہیں میں نے بچنا ایسے تا معاملہ ہوتا تھا ٹھیک ہے نا باہر جاج صاحب نے اندر میری بیوی کو بلایا ہے اس کے بیان رکارڈ کی ہیں نہ میری سنی ہے نہ میری بچے کی بات سنی ہے نہ میری بچے سے پوچھا ہے یہ بھی کہتا بھی اگر یہ کہتی میرے ساتھ زنا نہیں ہوا تو کم سے کم میں مدعی ہوں مجھے سیٹسفائی کرتا کہ آپ اس کا ڈی اے نے کروالیں بھی وہ ایسے کہتی زنا نہیں ہوا مجھے تو وہ کو موقع دیتا اس نے کہا اپنی بیوی نے جو کہا دیا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹائم نا ضائع کروا عدالت تھا اس نے ایسے کہا دیا پھر بعد میں زہیر کی خالہ کو بلایا اس نے کیا لکھا مجھے نہیں پتا پھر زہیر کو بلایا ہے اندر جو بات ہوئی ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا بعد میں مجھے بلاتا ہے بیان دے دی ہے کہ میں گواہ نہیں ہوئی میں نے کہا میں تو کل بھی ماف کر دیا تھا میں نے کہا جو بیان دینے دے دے تو میں تو جانا چاہتا ہوں اس کا ٹھیک ہے جب میں اس نے خوال ہی انہوں نے تو جا صاحب کہتا ہے یہ لڑکے کی خالہ کے ساتھ جائے گی میں نے کہا خدا کا باسطہ یہ کیسی غیرت ہے نقام میرے میں اور جائے گی اس کے ساتھ لڑکے کی خالہ کے ساتھ جو میرے رشتے دار نہیں ہے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے کا خونی رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ نکاہ بھی نہیں ہوا ابھی تک اس کے ساتھ میرے نکاہ میں ہے خولہ اس نے کروہ رکھا ہے اس لڑکے نے اس کا لیکن نکاہ میرے میں ہے جب نکاہ ہوئے اس کا طلاق ہوگی تو پھر ہی کسی کے ساتھ جا سکتے ہیں جائج صاحب یہ ایکشن لیتے ہیں کہ یا اپنے ماں کے ساتھ جا یا اپنے میاں کے ساتھ جا یا دارورمان جا اب اس کے ساتھ کیا ساتھ جا اب لڑکے کی خالہ اور لڑکا ایک ہے اب لڑکی خالان کا کہاں چلی گی ہے اب سر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے اپنی بیوی کو بڑی منتظر کی اب اخیر ہو گئی ہے اب میرا یہی ہے کہ میرا پرشاہ بالکے آجائے یہ عمران خان سے بھی میری روکیسٹ ہے اور جو ہمارے سہبان افسر ہے جو اس غیرت کے جو میری غیرت ہے اس غیرت کو رکھ کر یہ میرا بیان رکار کریں اور میری بات پر گوھر کریں میرے پرشاہ جو ہے اس کو بال کیا جائے اور میری بیوی میرے بچے اور جو عورت ہے جو میرا گھر کا خانہ خراب کرنے والی ہے جو دو زہیر آپ اس حالت میں بھی اپنی بیغن اس کو معاف کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ آجائے آپ کے پاس ایک حالت میں آپ نے دیکھا کہ غلط کام کر رہی ہے اور ایک مدبہ پھر آپ ان کو چانس دے رہے ہیں سر میں چانس اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے آپ بھی شاید بیٹی کے باپ ہو یا آپ کی شادی ہوئی ہے یا ہمارے افسر بھی ہیں ایک بیٹی کے ذریعے میں ایک باپ کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں وہ میں بیٹی کے بغیر کیسے رکھ سکتا ہوں اگر اس عورت کو معاف نہ کروں تو میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی میرے بچے کا فرکش کیا بنے گا میرے بچے کیا نام دے گی میرے بچوں کو میں اپنے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں یہ زلالت یہ بغیرتی جو بھی تسلیم کر رہا ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے کر رہا ہوں وہ میری جان ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بھی بچے ہوں گے ان کی بیٹی ہوں گی کل کیا یہ ایسی عورت ایسا کام کرتی ہے میں علیف دیتا ہوں اب اسے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو کیا کل اور کوئی ایسی عورت قدم اٹھائے گی میں یہ نہیں کہتا ہوں ہر عورت بری ہے ہر عورت اچھی بھی نہیں ہے ہر مرد اچھا بھی نہیں ہے ہر برا بھی نہیں ہے کسور تو ہوتا ہے جی ناظرین آپ جن کی کفتگو سنی ان کے یہ کہنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری بیگم ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو دو بچے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں ان کے یہ کہنا ہے کہ میں اس حالت میں بھی ان کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میری ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے میں ان کی زندگی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور ان کی اپیل ہے کہ جو میرا پرچہ ہے اس کو بحال کیا جائے اور جو انصاف کے تقاضے ہیں تو پورے کیے جائیں تو ناظرین دیتے ہیں پاکستان اللہ حافظ